وہ کسی کو لائف لیا جائے جیسا کہ آپ نے ابھی چھوڑی طرح پہلے سنا کہ لوہیکین جو ڈیمانڈز کی اور جو لوہیکین کا غم و غصہ تھا وہ جھنگ والوں نے سنا اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم پولیس ڈیپارمنٹ سے بھی رابطہ کریں ابھی شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو شاہد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ شاہد صاحب پولیس جو ہے وہ اس وقت اس سانے کو اس معاملے کو کس طرح سے لے رہی ہے اور پولیس کی طرف سے کیا کر اقدامات کیے گئے ہیں جی بہت مربانی آپ لوگوں کا ہمارے پولیس ڈیپارمنٹ کا موقع آپ نے یہاں دیار کرنے کے لیے میں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک صبح جو وقوع ہوا تھا یہ بہت ہی ایک افسوسناک وقوع تھا جس میں پولیس کی گاڑی کی زرد میں آکے ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی آر گیا تھا ہم اس کے اس وقوعے کی پرپر ہم نے جان پردال کی تھی ہمارے جو بھی ڈیپر صاحب سے بات ہوئی ہمارے ڈی ایس پی صاحبان وہاں میں موجود تھے بھائی کی جو جس کی جان گئی تھی ان کی لوہ حقین سے ہم نے بات کی تھی جو بھی قانونی پروسس ہے جو لیگل پروسس ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے ابھی لوہ حقین کے طرف سے ڈی ایس پی صاحبان کے طرف وہاں سے وہ اکٹھے بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے ہم انشاءاللہ ہمارا موقف بہت کلیر ہے ایک جان گئی ہے ہم پجاب پولیس ہم جان پولیس ان لوہ حقین کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جو بھی قانونی پروسسز ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ جو ڈی پی صاحب کا یہ بقاعدہ سے یہ سٹانس کا کہ انکوائری کریں گے جو بھی لوگ اس کے اندر انوالل ہوں گے ان پر صاحب ڈیوارڈ منٹل کار وائی بھی ہوگی اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم میں میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کائنلی مجھے ایک بات بتائیں کہ لوگوں کی یہ بھی شکایت ہے کہ وہ اس گاڑی نے اس سے پہلے بھی دو موٹر سائیکل سواروں کو ہٹ کیا اور جو اس میں اہلکار موجود تھے وہ ہوش و حواس میں نہیں تھے وہ ڈرنک تھے تو کیا اس بارے میں بھی ابھی وہ اہلکار کہاں ہیں کیا ان کا کوئی میڈیکل ہوگا کیا اس پر بھی آپ لوگوں نے کچھ اس پر بھی ایکشن ہوگا جی جی یہ کہنا کبھل اس وقت ہے ان کی اپلیکیشن جیسے ہی ایف ای آر لاؤج ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں گے ان کی کیا ایڈیگیشن ہیں اس کے بعد اگر یہ چیز اس میں ہوگی تو بقاعدہ سے جو جو پروسسز لیگل پروسسز لیے جا سکتے ہیں اس چیز کو بہتر سے بہتر طریقے میں سرانجامی کر جو پولیس اہلکار تھے جو اس وین میں موجود تھے یہ کیا آپ کی حراست میں ہیں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ فرار ہو جگے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں جی ایسا ہوگا کہ پولیس کی یہاں پر ریٹ ہے کوئی بھی ایسا ملزم ہو جس کے خلاف ای آر دار دے اور وہ واگ جائے ایسا پاسیبل نہیں انشاءاللہ جنگ پولیس یہ ساری چیزیں یہ میز لیتے ہوئے جن لوگوں کے خلاف اپلیکیشن یہ دیں گے جن کے اوپر ای آر ہوگے وہ بقیدہ سے گرفتار ہوں گے انشاءاللہ اس کے حوالے سے جیسے یہ ای آر لوج ہوگے اس کے بعد بقیدہ سے ہم یہ ساری چیزیں اورنیر کریں گے سب بہت شکریہ آپ کا ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ حق اور سچ کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو نپٹایا جائے گا اور جو نقصان ہوا ہے یقیناً لوہیکین کا بہت بڑا نقصان ہے لیکن پولیس اپنی طرف سے پوری امانداری سے اس کی انویسٹیگیشن کرے گی اور ہم اسی بات کی امید کرتے ہیں بہت شکریہ آپ ایک چیز آپ کو ایڈ کرتا چلوں میں نے اپنے انٹرابٹ کیا آپ کی وساطت سے جنگ کی تمام لوگوں کو جنگ کی عوام کو یہ میں واضح کرتا چلوں ڈی پیو صاحب کا اور تمام پولیس منجمنٹ کا یہ بڑا ہی کلیر سٹانس ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں کی حفاظت ان لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہے وہ ہماری سب سے مین پریورٹی ہے اس کی امید کرنا ہے تمام وسائل بروکار لیں گے ہم عوام سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پر اعتماد رکھیں انشاءاللہ ان کے تحفظ کے لیے جو بھی ہمارے پاس وسائل وہ تمام اس کے اوپر استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو تحفظ اور جو ہے ان کی ہر جو ان کی ڈیمانڈ لیگل ڈیمانڈ ہے اس وقوعے کے حالے سے وہ پوری ہوگی ہم ایف ایم ایک سو پانچ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو اسی بات پر جو ہے وہ قائل کر رہے ہیں کہ مشتہل نہیں ہونا سبر سے کام لینا ہے اور پولیس ایڈ ڈا اینڈ یقینا پولیس جو ہے وہ حق اور سچ کا ساتھ دے گی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ساتھ دیا